بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حقہ کی نام سے متعلق فیلن موضوع ہے اس موضوع پر اس نشست سے پہلے دو مختصر کر کے اور موضوعات دو تقریر اسی موضوع سے متعلق اور آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں آج اسی موضوع کی جو پہلے جو کچھ کہہ چکا ہے انہوں کی تحریری مواد آپ کو دینا ہے اس سے پہلے تاریخی حوالے سے بزرگان دین کی مختصر واقعہ اور اسلام میں عزیز کی نام اسلام ہونے سے لے کر کی ہمارے سلسلہ زہب کا نام صوفی امامی نوربخشیہ ہونے کی تک مختصر مختصر آپ کو عرص کیا ہے اور ان میں سے ہمارے موجودہ حالات تین اس میں تقسیم کیا ہے قلمی دور چھاپی دور ابھی جو ہے نیٹ اور وغیرہ وغیرہ کی دور تو قلمی دور میں صوفیہ امامیہ نوربخشیہ امامیہ نوربخشیہ قلمی دور میں امامیہ حمدانیہ یہ کلام جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے پھر چھاپ کی دور شروع ہوئے سب سے ہمارے پسمندہ علاقہ افتدہ علاقہ بلتستان میں تو وہاں جو ہے جتنے کتابیں ندوئی اسلامیہ وجود میں آنے سے پہلے ندوئی اسلامیہ کی وجود تشکیل دے کر ان کی تنظیم کام کرنے سے پہلے جتنے کتابیں چھاب چکے ہیں نوربخشیوں کی ان سب پر صوفیہ امامیہ نوربخشیہ درچ اور اور تنظیم سازی کے سلسلہ شروع ہوا سب سے پہلا تنظیم سازی خپول و مرکز میں سرمو کی میروائزیم کی سرپرستی میں اس وقت علمی مرکز ہمارا سرمو تھا سرمو میں میروائز ان کی سرمو کی جو ہے با مرہوم کی سرپرستی میں شریعت کیلئے بھی وہاں جاتے تھے اور علمی مرکز بھی وہی سمجھے جاتے تھے ان کی سرپرستی میں خپولو میں مرکزی تنظیم بنایا اس کا نام صوفیہ امامیہ نوربخشیہ رکھا دو بات ہیں اس کی بات نوربخشیہ جو ہے ہمارے خپولو سے ہٹ کر دوسرے علاقوں میں بلتستان کی دوسرے علاقوں میں جن میں ہم نہیں تھے وہاں پر ہمارے بزرگان نے مسجد بنایا سکردو سب سے پہلے بنایا اب بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بورٹ سے امامیہ کو کٹا ہوا اور صوفیہ امامیہ نوربخشیہ وہاں لکھا ہوا اس کی بات نوربخشیوں کے آبادی دوسرے جگہوں میں پہنچے ملازمت کی سلسلے میں دیگر سلسلے میں گلگت میں مسجد بنایا صوفیہ امامیہ نوربخشیہ اس کی بات ادھر پنجاب میں سن میں بلتستان میں جن جگہوں میں ہم ہمارے لوگ پہنچے قصبِ معاش کیلئے تو وہاں جہاں جہاں ہمیں توفیقِ الٰہ شامل حال ہوا مسجد بنانے کی مرکز بنانے کی پوزشن میں آئے تو ان جگہوں پر بھی صوفیہ امامیہ نوربخشیہ ہی لکھا گیا یہ سارے جو ہے نام کا مسئلہ ندوہ نے پیدا کیا ندوہ اسلامیہ نے اس موضوع کو اس مسئلہ کو انہوں نے اٹھایا اور اس نے مسئلہ کے اندر جہاں رکھنا اندازی ڈال دیا پہلے سے امامیہ صوفیہ امامیہ کلر نام تھا اور ندوہ کی پہلا انہوں نے جو نشتیات کیلئے کام کیا تقریباً میرے علم کی مطابق با سلطان حسین مرہوم کا چھاپی دعوات ہے اس کو انہوں نے اس وقت نایاب تھا دعوات و محرم مرہوم کا چھاپا ہو دعوات نہیں مل رہے تھے اور لاہور سے ملنے والے سرخ رنگ کی دعوات نہیں مل رہا تھا اور تو چھوڑ بٹ کی ہمارے با ایک محترم نے چھاپا ہو دعوات بھی نایاب تھے اس وقت ندوہ اسلامیہ نے با سلطان حسین مرہوم کا چھاپا ہو دعوات انہوں نے چھاپ لیا دعوات کی پہلے سے پر لکھا ہوا ہیں ہم نے با سلطان مرہوم کی دعوات کو سیم مندر عام پر لانے کی سعادت حاصل کیا پہلے چھاپا انہوں نے انہوں نے ملت کی نربخشے کے خدمات کیلئے دعوات نایاب ہے یہ حضرت دعوات کو قومے لانا چاہتا تھا پہلے اس دعوات کو با سلطان حسین مرہوم کی دعوات کو انہوں نے سیم فارسی رکھ کی چھاپایا اس میں سرورق سے امامیہ کو نکل دیا گیا با سلطان حسین مرہوم کی دعوات کے اوپر دعوات سوفیہ امامیہ لکھا ہوا ہے اور درمیان میں ایک حدیث تھا جامر اخبار کے حوالے سے با کے اس دعوات میں اس کو بھی انہوں نے حدیث کو حضف کیا یہ تحریف کرکی یہ دعوات پہلے مندر عام پہ لائے اس کے بعد سے ان کی نشریات یا کے بعد دیگر آئے فقق کی ترجمہ آیا اس میں بھی انہوں نے اس کو حضف کیا دیگر ان کی نشریات ہے اور ساتھ ہی یہی کوئی موضوع بنایا امامیہ مسلک کی نام پر بعض میں بعد میں کچھ لوگوں نے میری نام سے بارشاہ مرہوم کے نام سے پیر ممت شاہ بھی ہمارے مددزلوالی انہوں نے اس کو بعد میں مصحب میں ایڈ کیا ہے انہوں نے بعد میں اس کو داخل کیا ہے یہ تبلیغی شوشہ ان کا ٹھیک ٹھاک سے چلے اور اتنے میں یہاں سے بھی علماء نے کچھ بولا لہٰذا نتیجے میں چکچن کی مذاکرہ ہوا اس میں بھی سابقہ کتابوں میں جو کچھ ہے وہاں میں اس دن آپ کو راز کیا تھا مختصر میرے پاس کتابیں موجود تھے میں نے ایک دو کتابیں دکھانے پہ حسنو اور کچھ دوسروں لوگوں سے ہاں ان کا نہیں ہے یہ اس دن کیلر ہو جاتا انہوں نے نکالا نہیں ہے یہ پہلے ملتا ہے ان سے بڑے عمر کے کتابوں میں موجود ہے پھر اس کو مسئلے کو بٹھانے کیلئے کہا آپ لوگ مسئلے کو ایسے ترقیس کوئی ترقیس اختلاف نہ ہو خیر ہم دوسرے مکام میں جا کر کے اس مسئلہ کر دیا کتابوں میں جو کچھ ہے بولا جائے گا تو ہمیں جو کتابیں ملتا ان کو نہیں ملتا تھا ہم یہ شروع ہو گیا یہ سلسلہ چلتا رہا تقریباً ابھی تک بھی اس کی مستقل اسی بیس پر مسئلہ بن گیا صوفیہ ملوخشیہ صوفیہ امامیہ ملوخشیہ یہ اس کی مختصر ساسابقہ جو کچھ ہوا ہے اس کی باری میں ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا سب سے پہلا قلمی دور میں ان کا یہ دعویہ ہے کسی بھی ایک قلمی کتاب میں امامیہ دیکھا ہو اس پر میری پاس دعویات یہ ہم پر ابھی دو تین لائے ہیں کچھ چیزوں میں میرے خدبر نکل گیا میں کسی موقع پر آپ پر دوں گا قلمی دعوات چھاپی دعوات تنظم سازی کی دور ان مسجد سازی کی دور یہ چاروں کی حوالے سے قلمی حوالے سے چھاپی کتابوں کی حوالے سے تنظم سازی کی حوالے سے مسجد بنانے کی حوالے سے یہ چار حوالے سے امامیہ کی لفظ جو ہے ہمارے مسلح کی ساتھ ہمیں قدیم زمانے سے ملتا ہے میرے پاس ایک دو دعوات ہیں جن میں اب سے سات پشت پہلے کا لکھا ہوا دعوات ملتا ہے سات پشت کا مانا اگر ایک بندے نے کم سے کم ستر سال عمر کیا ہو پچاس سال ہی عمر کیا ہونا کیا ہو سات پشتوں میں جا کر کیا اگر پچاس پچاس کی عمر کیا ہو تو ڈائی سو سال ہو جائے گا ستر سال ہر ایک نے عمر کیا ہو تو ستر زرب سات کتنا بنے گا جی چار سال نوے سال یہ سو پانچ سال یہ پہلے سے بنے گا امامیہ ہمارے کتابوں میں موجود ہیں تو ان میں سے میں آپ کو اس لئے اس لئے بنایا ہے آپ کے ہاتھ میں دوں گا آپ ان کو دکھائے گا قلمی کتابوں میں ہمارے پاس کون سے کون سے ہے اس میں سے یہ قلمی نسخہ میرے پاس ہے یہ آج سے تقریبا پانچ سو پانچ پوشت پہلے کا ہے یہ ہمارے دعای صبحیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی سنت میں امیر کبیر علیہ الرحمن یہاں لکھا ہوا ہے از منتخوات دعوات باعثناد امامیہ مشہور حمدانیہ امیر کبیر اپنے آپ کو امامیہ حمدانیہ کہتا تھا یہ آج سے تقریبا پانچ پوشت پہلے کے لکھا ہوا دعوات ان کو تو یہ آگے دے گا دکھائے گا یہاں سے یہاں یہ ہے یہ ہے یہاں یہ ہے یہ چار پوشتوں پہلے کا ہے ابن مسعود فلان فلان امامیہ حمدانیہ امامیہ مشہور جو ہے حمدان سے پکا جاتا تھا امامیہ حمدانیہ سے ہمیں پکا جاتے تھے امیر کبیر کی دعوات کے حوالے سے یہاں یہ یہ سارے دعائی صبحیہ کی سنت میں ملتا ہے دعائی صبحیہ ہمارے امیر کبیر کی پیغمبر نے دیا ہو دعوات ہے دعا ہے سنت میں ہمارے پاس موجود ہے امامیہ حمدانیہ پھر یہ آپ کو فائل میں بات میں دوں گا اور کچھ وہ دعوات کی وہ سارے چیزیں میرے پاس اس میں ہے کلمیہ میرے پاس اور نسخ ہے میں آپ کو جو دوں گا بات میں اس کی بات چھاپنے کے سلسلہ آیا یہاں یہ ہے صبحیہ امیون نرباشیہ یہ مصحب فرقہ ناجیہ امامیہ عرف نام نرباشیہ صوفیہ یہاں امامیہ کو پہلے ذکر کیا آپ کے یزت سے بھائی یہ تھوڑا سا جری رکھتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں آیا یہ یہ دعوات ہے اس کے بھی تاریخ میں چھپائے ہوئے ستر سے نووے سال ہے یہ سال ہے امامیہ دعوات دونوں اس میں ساتھ ہے یہ آپ ان کو دکھائے گا یہ جو میں نے آپ کو تاریخشاہ بتایا سرمو اس دور میں علماء کا مرکز ہوتا تھا تعلیم کیلئے شریعت کیلئے سرمو میں لوگوں کے رجوع ہوتا تھے تو اس وقت انہوں نے پہلا تنظیم جو خپول کے بنایا اس میں یہاں پر بھی اس تنظیم کی حوالہ اس صفحے پر بھی ہے اس صفحے پر ہے دباچے میں اور یہاں جو ہے دعوات سوفیہ امامیہ اس کو نوو دعویٰ نے سیم چھاپنے کی دعویٰ کیا تھا سیم چھاپنے کرنے کے بعد ادھر سے امامیہ کو اٹھا دیا ادھر درمیان سے ایک حدیث کو انہوں نے اٹھا دیا تو یہاں پر یہ سب سے پہلا نربخش تاریم ناشر تحفظ فرقہ نربخش امامیہ خپول بلتستان یہ پلتستان میں تنظیم سازی جو ہوا ہے لوگوں میں پہلا تنظیم سازی خپول مرکز میں ہوا اس پہلا تنظیم کا نام جس وقت سرمو میں سعداد کے سر پلستی وہاں پر ہوتا تھا پورے بلتستان میں نام تنظیم کا رکھا انجمن تحفظ فرقہ نربخش امامیہ خپول بلتستان سریعت سلطان خزین سرمو یہ تنظیم بھی ہمارے نربخش تاریخ میں پہلا جو تنظیم بنا صوفیہ امامیہ نربخش کے نام جو پہلا تنظیم بنا ہے اور دعوت کی اس میں بھی واقع لکھا ہو دعوت میں امامیہ دعوت کی لکھا ہوا ہے یہ دعوت بعد میں محرم مرہوم ہم کا چھپائے ہو دعوت ہے صوفیہ امامیہ نربخشیہ ہمیں آپ کو محصر محصر بتانا چاہوں گا یہ دعوت شگر میں ہے رگوم پینگوٹ پہ دعوت ان کھو میں باقل رگوم پیند آسے باہر میں یہ دعوت کو کوئی کوئی طرقے سے با یعقوبی سی جو یہ ان کا ہے قلمی دعوت اب یہ ہے یا عملیات سان کیا پیموت پوئیت پین اس کا اصول اعتقادیہ بواقع جمس شاہ مرہوم زمانی نو چھپ جس بھی یہ میں نے اس دن کہا تھا آپ کو غرص سے باش عباس کی باری میں ولی کامل تھا اللہ کے طرف سے ان کو غیبی تعاون سے ہندوستان سے تعلیم چھوڑ کے آئے تھے یہ ان کا کتاب چاہے اس میں انہوں نے دو جگہ پر امامیہ لکھا ہوئے میرے خدبر یہاں سے نکل گیا میں آپ کو باعت میں دیکھا ہوں گا میں آپ کو یہ دوسرا کپی دیتا ہوں یہ سارا سرسری سارے اس کو دیکھے گا اس میں وہ سارے لگا ہوئے تقریباً بتالیس کتابوں میں آپ تک موجود تھے مسئلہ کے نام صحفیہ امامیہ رسالہ امامیہ شاکہ سین فیرز بخش نمت اللہ لکہ تو سارے اس میں اس میں آئے ہوئے ہیں پورے تفصیل اپنی نسامہ تو یہ سارے اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی اس کو کستوار نیٹ پہ دیا ہوا ہے یہ جو ریجرٹر میں جتنا آیا ہے جتنے کتابوں میں ہے تفصیل کے سارے ہے ابھی اس میں میری اس میں سے میرے جو ٹیم نہیں ہو تھا میں نے ابھی نکال کے تھوڑا سٹی ہوتا سٹی مجھے کم ہوا تو میرے پاس موجود تھا اس میں ایک دو کتاب ندوہ کا میں نے آپسہ حوالہ دیا تھا ان کی باب الفرائز کے نام انہوں نے کتاب لکھا ہے اس میں انہوں نے صبح امیل اور باشے لکھا ہوا ہے اس کی بات جو انہوں نے سب سے پہلا جو کتاب تھا ان کا یہ سلطر حسین مرخم کا دعوت کا تھا وہ بھی دعوت میرے پاس یہاں تھے میرے خیال میں با حسن لے جا کر مجھے وہ اپس نہیں ہوا ہے تو یہ مجموعی ہمارے پاس ہے کل بتیس بتالیس کتابوں میں اب تک قدیم چھاپی اور قلمی پاکستاروں میں پاکستاروں میں پاکستاروں میں مساجد کی حوالے سے وہ سارے اس میں آیا ہوا ہے مسجدوں کا بھی پہلا مسجد سکردوں میں سبحانہ نورباشیہ اس کی بات گلگیت میں اور رسید آیا نہیں آیا اس میں ہے یہ رسید پنکش سنیت پنے دیں اس رسید جو سکردوے دیکھوستان بھی لکھا ہوئے رسید بھی لکھا ہوئے اس کردو کا بھی لکھا ہوئے اس کا بات یہ گاڑ بڑ میں شروع سوندے دیو احلا سب سے پہلا نورباشیہ دنیا ایفیمی کے ذریعے پہ اندیو سب سے پہلا کچھو شرگو سی خپولی سلطر زہب مصب امامیہ سوفیہ نورباشیہ امامیہ دنوں تین ایفیم سب اون جو سوفیہ امامیہ نورباشیہ خپولو خاص مقیم کراچی اون کراچی جو یوان بھیم پیجاہ خپولو خاص نمبر بکاتاں چاہ دے کچھو دیا کچھو فیداوسن شارگو دو بلزنگ خروا ابباس بھیم پیجن دیکھن اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یہ جو ہے اس وقت بھی یہ اس کو تو امامیہ سوفیہ معروف صحیح ہے نا ان کے نازلک میں پھر بات میں سارے بدل گیا اس کی بات تو نہیں دیکھنے کی بچہ بی سپنے آپ کو داؤنا موانا چکچن خانکان دوگنوں چیم جگرہ جگرہ سو سے نا دی جگری سلسلینو عدالتی نو پیشیو بیاں درخواست عدالتی نو کنمنہ درخواست کنی کنی کنیست که امامیہ خیوگ سا امامیہ کنی کنی سا امامیہ کنی شکن کتان شکن یا اگر جاؤ پیشیو جاؤ بیتا آچی ککا پھونا مسلک چکنی دولا کی سا اللہ اپنا بیدی سے یعبان گیا درخواست ہوئی بدلتاں ابوبادی سے بدلتاں دگر نبو آل لانسے نا جرس نایسی امامیوں پیونسے تھیجو امامیوں یاکپنن نسکو تخن مانجرے نای پرول مل احمیت چکوام مامین بس دگر نا شروع شوان پینجو درخواست کنی سان پمپلیٹ کنی سان دیا دا تام ایتی دی چیز گامی کن امامیوں دگر نیفیون پیونس زال انجمہ نی دخول لیٹر پیٹ کنگی سان ایین اینا لیٹر پیٹ کنگی سایٹ پی ننی پی نبا مغو پا نگامی یا ٹا غرب چانگوالی سساوین پی رینا لفظ امامیت دین اپنی کچو خان پس اتاب ہے پی یا سکول پی انا غربو چون با علی سی سوین پا شروع شریع مدر سوین پا دیکھا دین او ٹھیک امامیت پا بورٹ پکری که آجا وقتا دینی کبی اس کے دن چلی بخورت زیزم کی تقراش کش turn اتائی Telegram. اس شیفات به سکتا جڑی کانگها چون بنان ملد فتشا نیو نیوز ک پی امامیت ہے ملو قلاص کرد امامیت سادیت محقن جون بخششت گذر رسیتi جازو محقن مباہر علماء کنیگنا چک شاہ سے نوم نور بخشن تمام تاریخ نید بین قضر نور اللہ سے سار بیسید دوسر جانو لابدین شروعانی سے سار بیسید چک شاہ نیامداللہ وعلی چک نیامداللہ وعلی چک نیامداللہ وعلی سید دیخ سم بو امامی جو مباہر علم ان با جلو بی تاریخ کنی نو عطی دیگا مایت بین دون نای شریع نید پی یوگل تا دیل اس بوسی شن جی پیجی دیدہ سان سنان آمان مانسا وانا دیکھے بدلتا یک نا یو کھان ایسی لگی آج سے یہ آپ کے لیے میں حوالے دے دیا مزید تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑکاپی لے سکتے ہیں نیٹ پر مناسب موضوع کے سر سے آپ کنیکشن کریں گے آئندہ سے انشاءاللہ آپ کے لیے دو سے تین کلاسیں بہا محترم دے گا نرواشی بزرگان جین کی حوالے سے پیرانی طریقہ کی حوالے سے اور ہمارے سلسلے میں آئے ہوئے پیرانی طریقہ کی کرامات جتنے ہیں ان سے مطالق انشاءاللہ تعالیٰ بہا محترم آپ کو جب تک یہاں پر ہے آپ کو کلاس دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ طورہ آپ منظم طریقے سے سب جوانوں کو حصول کیا روابات اور بھی کوئی ہے ان کو بھی اب دعوت دے گا اس کے لیے اچھا سے ایک موضوع انتخاب کرو اس پر جو ہمارے محطرم ماں نائب پیر سے تحمیات صاحب کتاب کریں گے سوال سا اس کی تشریر بھی کریں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پا محترم جو ہے وہ اپنے علوم میں انہیں بہایش کے علومی دی بارین غزانہ ہوئیں سلسلے پیرانی طریقہ کی انہوں نواری انہوں دو سے معلومات یقو بہت 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 حالی میں تھی تاہیش منہ باشد ہو جنے ہیں یوں عطا آدھ حسن بہی مبارک زندگی اللہ تعالیٰ ان کو امامیہ قلمی دوری جو چاپی دوری جو کنزم سانجی دوری خانکہ سازی دوری مساجد سازی دوری سا ہمی امامیہ کلیر بیس باعت میں ندوہ وجود میں آنچہ کہنا انہوں نے وہ شروع افبادی کی از دارفات سے ہوا تھا پھر ندوہ نے اس کو بیس ہی بنا کر کے انہوں نے ان کو بدل دیا خلاصہ یہ پھر کہا نعیان اپیونکان کتاہ وجود پر کوئی سکتے ہیں کنمہ سے باتا سکتے ہیں ہمارے پاس موجود تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا تم ہو ہمارے ہم نے تو ہمارے کتابوں میں تھا بزرگان دن کی تعلیم تھے اس کو لوگوں میں اجاگر کیا ہمارے کتابوں میں قلمی نوزوں میں میرے پاس پانک چیہ قریمی دعویٰ جتی نہیں آوا جنہوں نے سوفیہ کی تقسیم بسین احمد نربا شاہ صحیح راہ راست پر ہے یہ انہوں نے یہاں لکھا ہوا تو باقی سارے باون مرہوم کے تاریر نامہ موجود ہے باپ مماشا تو خیر آیا چونکھان کو نہیں دے تو وہ دونوں پیر ماما شاہ مرہومی سراج علیہ السلام ہمارے پاس موجود ہے ان کے زمانے میں چپایا ہے تین پیروں کے حادث ہو کر ہمارے ہاتھ تک آیا ہوئے سارے تو یہ ساروں کے حوالے سے قلمی حوالے جاتا آپ نے اس کو اس کے ذرے ایسے ان سب کو آگے کیسے کرنا ہے آپ سوچے گا انشاءاللہ وطالعہ اس عمیت کی ساتھ پروردگارہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسئلہ کے حق کا سوفیہ محمد نربا شاہ سمجھ کر علماء کی سرپرستی میں بیر صاحب کی سرپرستی میں ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما با صاحب کی جہاں پر ہیں انشاءاللہ وطالعہ ان سے ہم فائدہ لیں گے حائندہ کے سورہ منظم درے سے بنائیں گے انشاءاللہ موسیقا 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 موسیقی